الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل ولیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیعت اعمالنا من يحده اللہ فلا مذل لہو و من جدل فلا عادی اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و وحده لا شریک لہو اشہد ان محمد عبده و رسوله قال اللہ تبارک و تعالی فی قلامه المجید و فرقانه الحمید ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو القادر و لا ان یبسا لیکم مذابا من فوققم او بنتحت ارچلکم او یلبسکم شیعا وجزیک بازکم باسباد انظر کیفا نصرفو اللہ آیات لعلہم یفقہون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راب انکم منکرن وجزر بہی بید فا ان لم یستتے فبلسانہی فا ان لم یستتے فبقلبہی فظالقہ ازفل ایمان رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہو قولی صدق اللہ العظیم حضرت اقرامی آج امت مسلمہ ہی نہیں پوری دنیا جس صورتحال سے دوچار ہے اور خاص طور پہ گذشتہ تقریباً تین چار سو سالوں سے یہ امت جس زوال اور جس پستی کا شکار ہے اس کے بارے میں ترہ ترہ کی لوگ گفتگو کرتے ہیں اور ترہ ترہ کے راستے تلاش کرتے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر ہم تباہ و برباد اس لیے ہو گئے کہ ہم نے سائنس ان ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھ سکے ہم نے علم حاصل نہیں کیا کوئی کہتا ہے ہم معاشی طور پر بہت مستحقم نہیں ہو سکے ہم سے زیادہ قومیں جو تھی جنہوں نے معیشن جو تھی اس کو آگے بڑھایا وہ ہم سے زیادہ جو ہیں وہ ترقی آفتہ ہو گئے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ ملٹری مائٹ جو ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا جو رسکت ہے نیوکل آرسنل جو ہوتا ہے یا ملٹری آرسنل جو ہوتا ہے وہ بڑھا نہیں بنایا جن لوگوں کے پاس تھی ان لوگوں نے آگے بڑھ گئے اور وہ لوگ آج دنیا پر چھائے گئے یہ ساری کی ساری جو توجیحات ہیں یہ اس دنیا کی مادہ پرستی کی شاندار کا جہاد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بلکل اس کی نفی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ وعدہ فرماتے رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ میں تمہیں کمزور بھی ہوگے تو میں تمہیں فتح دوں گا کم منفیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرہ میں تمہیں چھوٹے سے ہوگے بخت سے گروہ بھی ہوگے تب بھی تمہیں بڑے بڑے گروہ پر خالب کر دوں گا بے حضرت اللہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اللہ کہتا ہے بار بار میں نے ایسا کیا کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے اس کا شکار ہے کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہم سے روٹ شکے ہیں گزشتہ کئی تین چار جمعوں کے اندر میں نے اپنی امراض کی نشاندہی کی تھی کہ ہمارے اندر کون کون سی مرضیں جو ہیں اس کا شکار ہم ہو چکے ہیں اور جب مرض ایسی صورتحال میں پہنچ جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہماری علاج کی طرف ہم نہ توجہ نہیں رہتی علاج ہم جھونتے ہیں دنیاوی صورتحال کرتے ہیں آج میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجوہات اور علامتیں بتانا چاہتا ہوں اور قرآن پاک کی جو سورہ العلام کی پیسنٹھوی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پیسنٹھوی آیت میں اللہ تعالیٰ علامتیں بتاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں وجوہات کے طرف ہوں ظاہر بات ہے کہ علامتیں بتانے اور بختلف قسم کی جو صورتحال کو بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جب ایسا آپ کو نظر آئے کسی قوم کہتا ہے تو پھر سمجھو میرا عذاب اس پر نازل ہو رہا ہے تو اس کے لیے بہتری طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے رجوع کرو جس ایسا چونے ڈنڈے بھرنے ہوتے ہیں اسے کو کہتے ہیں بھائی ڈنڈے مت مارو میں نے یہ کام نہیں کیا اور مائندہ نہیں کام کرو گا تو اس کائنات کا جو صدا و جزا کا مالک ہے وہ جب اس طرح کی باتیں جو ہے اس دنیا کے اندر دکھاتا ہے علامتیں دکھاتا ہے تو ظاہر بات ہے رجوع اس کی طرف ہونا چاہئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے اے نبی تم ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں قدرت رکھتا ہوں پورے اخجار کی بات کی کس بات پر قدرت رکھتا ہوں عذابا من فوق ان کو آسمانوں کے اوپر سے عذاب نازل کن عذاب نازل ہوتے رہے بستیوں کی بستیاں جو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ کل سیرو فیل ارد جو دنیا میں تم جو گھومو ہمارے ہاں عمر ہوتا ہے یہ کہ ہم ٹور اپریٹرز کیا کرتے ہیں آئیں آپ کو ہم دکھائیں ہم تیٹرا دکھائیں ہم آپ کو وہ بستیاں دکھائیں جو اجڑ گئیں ہم آپ کو فراین مصر کے بڑے بڑے جو ہیں زبردست قسم کے وہ ابل ہال کے مجسمیں دکھائیں اور اس کے پیرمیڈز دکھائیں احرام مصر دکھائیں اللہ کہتا ہے ایسے من دیکھو یہ میری نشانیاں ہیں ان سے عبرت پکڑنے کے لیے دیکھو لیکن ہم تو تصویریں کچھو آ رہے ہوتے ہیں بڑے زیادہ شاندہ تھی کیسے ہیں پھر کہتے ہیں کیا بات ہے اور اس طرح ہم ان کی فراین مصر کی وہ کہتے ہیں زبردست قسم کی تاریخ و توصیف کے کمال بات ایسے دو کہ تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسے آئے ہو کہ اس آج تک سائنس یہ نہیں ثابت کر سکی کہ جو اتنے بڑے بڑے ٹروں کے اونچے جو پتھر تھے وہ اوپر پہنچے کہتا ہے بڑی فلکرم کی تھیوریاں نکالی میں آپ وہاں جائیں سیعہ آپ کو ملیں گے وہ بتائیں گے کی ایسے کرتے تھے اس طرح کرتے تھے لیکن اس کی سائنٹیفک جو ہے وہ توجیہ نہیں دے سکتے پھر سب سے بڑے بات یہ ہے کہ وہ جو پتھر یوں کاٹے ہوئے ہیں جیسے سابن نرم سابن کو دھاگے سے کاٹا جاتا ہے کہ چینی کا ایک اثر بھی نہیں وہ کہتے ہیں کون سے کیمیکل ایجادت کا دیئے تھے پھر احرام مصر کے اندر باریک باریک چھوٹی چھوٹی سورج کی روچنیاں آتی ہیں اور روچنیوں سے اگلے تین ساڑھے تین ہزار سال کی چاند کی ستاروں کی آسمان کی زمین کی گردش کا پتہ چلتا ہے جسے تقویم آتی ہے جس ہم انگریزی میں ایف ایمیری ٹیبلز کہتے ہیں اور امریکن نیوی جو ہے ہر سال ایف ایمیری ٹیبلز چاہے کرتے ہیں تو وہ بقاعدہ اس کے اندر بقاعدہ وہ جہاں وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اگلے پانچ سار زال سال یا ساڑھے چار زال سال تک جو انہوں نے بنائی ہیں اس میں ایک انچ کا بھی فرق نہیں ایک لمحے کا بھی فرق نہیں اتنی بڑی تہذیب کو لگتا ہے وَخَرْقْنَا عَلِ فَرَوْن میں نے فرَوْن کی آل کو خرق کر دیا وہاں کھڑے ہو کے میں اللہ سوچ نہیں آتی کہ ان کو اللہ خرق کر سکتا ہماری اوقات کیا ہے بڑا بن بیٹھا تھا وہ زیادہ ہنہ ربکم العالی کہتا تھا میری پانچاہات کو چیلنج کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ میں ایک بات تو یہ ہے کہ عذاب نازل کروں آسمانوں سے ہوتھ کے عذاب ہیں اس کے بعد قوم آتھ کے عذاب ہیں سموت کے عذاب ہیں آمورہ کے بسی ہمیں لمبی تفصیل بھی نہیں جانا چاہتا ہوں اور ایک بات بتاؤں آپ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہم کو اتنے لادلے نہیں ہے کہ مارس صلی اللہ تعالیٰ یہ رویہ نہ رکھے گا اگلا عذاب جائے وَمِن تَحْتِ اَرْجُلُقُ اَرْجُلِقُ اور ہم میں تمہیں پاؤں کے نیچے سے عذاب لے کے ہوں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آتش و شاہ پڑتا ہے اس کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک تو وہاں کا بیٹھے ہوئے لوگ نے اس کے دیرے سے آیا جاتے ہیں اور دوسرا جو ہے زلزلہ آتا ہے اور آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے میں نے بھی دوزار پانچ کے زلزلے کے دوران جب ان سارے علاقوں میں شواہ دے کر ٹھیک ہے تو میں حیران رہے گا بترین معاملے کے اندر تو شاہ تھے لوگ اس وقت جب زلزلہ آیا ہے کوئی اللہ کی فلان نافرمانی کر رہا تھا کوئی فلان نافرمانی کر رہا تھا جیسے وہ سمین ہلی ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ سوائے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھتے ہوئے کسی کے موں پہ اور کوئی زلان لفظ بھی نہیں شزانی کے موں پہ بھی 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 لفظہ شرابی کے موں پہ بھی بھی لفظہ کپڑے پہنے تھے نہیں پاک پڑے دور پکارتے ہو اللہ وہ جو اللہ کہتا ہے کہ جب کشتی دھولنے لگتی ہے منطر کے اندر تو تمہیں کوئی لات اور حبر کوئی یاد دی جاتا تمہیں اللہ یاد دی جاتا حضرت اکرمہ میں نبی جیل کا جو واقعہ مشہور ہے کہ کیسے انہوں نے ایمان قبول کے بھاگے ابو جیل دی بیٹی تھے آگے نکلے کہا جاؤ ہبشاک میں چلے جائیں کس جگہ پسیل بیٹھے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے یہاں میں بتاؤں کہ اللہ عذاب کیوں دیکھتا ہے دو تین وجوہات ہے جس کے ویسے ازاد تو وہاں لوگوں نے چانک سب کو چھوڑ دیا اور اللہ کو بکارنے لگ گئے تو کہا بھولات اور حبل اور ادوزہ کہاں چلے گئے تو واپس سیدہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور سلامت اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور پھر کیا ان کی نسل سے یہ ہمارے جو رانجے ہیں یہ بجیل کیا اور آپ اندازہ کریں میں نے ایک دوست رانجا تو اس نے کہا ہم نے اپنے باپ کو ترکیا رسول اللہ کے ساتھ دیا تو چھوٹی بات کیسے کیسے لوگ تھے میں خالق میں میں ولید کا سوچتا ہوں کہ قرآن میں تین دفعات کے باپ کے خلاف تذکرہ ہے اسی قرآن کو تلاوت کرتے تھے تو اصل مسئلہ یہ گناہی طور پر جائے کہ تاک اکلا عذاب وہ ہے جو بہت ہی خوفناک ہے اور اس کی علامت آپ اپنے اردگر دیکھتے ہیں میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کرتا ہوں پنجابی ہے بلوج ہے سندھی ہے پتھان ہے شیعہ ہے سنی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے صرف تقسیم نہیں کروں میں کروں تم خود نہیں ہوگے اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں ازاد کا ازاد کی ساتھ میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کروں دو جگہ اللہ نے اپنی واضح بات کی ہے اللہ فبائنہ قنوبہ میں ہوں جو دنوں کو جوڑتا ہے میں ہوں جو دنوں قدر محبت کرتا ہے میں ہوں جو تمہیں اخوانہ ایک دوسرے کا بھائی بناتا ہے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑوا کر قتل کروا کر ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاؤں میری زمین پر قبضہ کر لیا کانسٹیٹوشن میں مجھے حق نہیں دیا ہم تین ہزار سال سے بلوچ ہیں ولی خان کہا کرتے تھے تین ہزار سال سے ہم پتھان ہیں چادہ سو سال سے مسلمان ہیں اور پچاس سال سے پاکستانی ہیں تو ایک دن میرا مجھے حامنا سامنا ہو گیا میں نے کہا ابو جیل بھی تجھے ہی کیا تھا ابو جیل کو کوئی مختلف نارد نہیں تھا نسل رنگ زبان نقیدہ ٹوٹتا ہے تو اسلام آتا ہے میرے نبی سید الابیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی فخر کا جملہ نہیں کا صرف ایک جملہ کا حجت الودا کے اندر تمہاری رنگ نسل زبان اور اسبیت کے بدھ میرے پاؤں تلے گرچے گرچے ہو فرمایا جس نے اسبیت کا چھنڈا اٹھایا وہ جہلیت کی موت مرا کفر کی موت مرا جس کے رغم میں ابھی تک یہی نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تم نے ایک آدم سے پدا کیا خلق کم من نفس واحدہ ایک ایک آدم سے پدا کیا اور اللہ کا رسول کہتا ہے آدم ابن تراب اور آدم تو مٹی اوقات کیا دوباری اس کے رغوں میں ابھی تک جان کا رائی کا سید کا جو اقبال کہتا ہے یہ تو سید بھی ہو مرزا بھی افغان بھی ہو تم سبی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اور جو ان کے علماء اقبال کی جو قبر کے اوپر جو شیر نادر شاہ نے افغان میں بلا کے بھیجا تھا ایران میں جب میں تھا تو وہ شیر ایرانی پڑھا کرتے تھے جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والا تھا کہ نا افغانیم نا ترکو تتاریم میں نا افغان ہوں نا ترکو نا تار ہوں چمن سادیم مزیق نا بہاریں میں ایک ہی بہار کے چمن کا پیدا کرتا ہوں تمیزے رنگ بھو بروا حرامست میرے اوپر رنگ بھو کی تمیز حرام ہے یہ کالا ہے یہ گورا ہے یہ گندمی ہے یہ پلاں ہے یہ اس نسل سے ہے یہ پڑھگری اس کی یہ ہے جو کتوں کی پڑھگری ہوتی ہے تمیزے رنگ بھو بروا حرامست کہ موپ پر بردہ یک نا بہاریں مجھت ایک نا بہار نہیں مجھت ایک بہار نے پالا تھا یل پسکم سین و جزی کباسکم باس بات اللہ فرماتا ہے اندر قیفا نصرف اللہیات اللہم یفقہون اور یہ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم مختلف طریقوں سے اپنی اپنی نشانیاں واضح کرتے ہیں یفقہون تاکہ تم تفقہ کرو تاکہ تم غور کرو تاکہ تم پتا چلے کہ یہ خرابی تمہارے اندر آئی کیا ہے دہشت گردی ہے اللہ سے نہیں ماننا ہم کمر توڑ دیں گے اب ایسا کرو چار یونٹس اور بنا لو پانچ چیزیں یہ بنا لو شیعہ سنی سساد ہے اللہ سے نہیں مانگیں گے ہم ہمارے تلوں کو جوڑے ہمیں ہدایت دے ہم کہیں گے نہیں یہ سپاہ محمد بنا لو یہ سپاہ سابہ بنا لو اذاہب جس نے ناؤل گیا جو خود کہتا ہے کہ جل بسکم شیعن میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کرلا کرتا ہے نا جی کس کی مجال اور کس کی طاقت ہے ایک تو یہ اس کی نشانیاں ہو گئیں دوسری جو اہم ترین نشانی وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ کو فرمایا ہے آپ لوگ ماشاءاللہ اس بڑی شاندار قسم کے علاقے میں رہتے ہیں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے گاڑیوں میں آتے ہیں بسوں میں آتے ہیں نہیں آتے آپ شاندار قسم کے ارتگرد کے محلات میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شیعر کو حالی نے بڑا اس آیت کے حالی نے بہت شاندار دیکھتے ہیں بیان کیا ہے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے لگتے ہیں تو ہم اس بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں لفظ حکم کا ہے اللہ کا حکم جائے ضروری نہیں کہ براہ راست ہو اللہ جو ہے کسی شخص کو کسی طریقے سے قائل کر دیں کہ وہ ہماری نافرمانی کریں خوشحال لوگوں کو وہ جو سورہ یاسیر میں آتا ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خیرات کیوں نہیں کرتے ہو تو کہتا ہے اگر اللہ نے اس بندے کو کوئی پیسے ویسے دینے ہوتا ہے خود دے رہتا میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو ہماری نافرمانی کریں کھڑی ہو کے دیں میرا جسم میری مرضی اللہ کہتا ہے تمہارا جسم دواری مرضی نہیں ہے کھڑے ہو کے کہیں اللہ کہتا ہے کہا نبی اس کائنات میں اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے تو یقین انہیں تمہیں گمراہ کر دیں گے پورا نظام مارک ہے اکثریت کا ہے یہ جمہوریت کیا ہے اسے کہتے ہیں اکثریت کی آمریت یہ بھارت میں تسلسل ہے جمہوریت کا کبھی کسی فوجی نے جمہوریت ختم کی الیکشنز ہوتے ہیں نا شاندار طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں بائیس سے تئیس فیصد مسلمان ہیں پچیس کروڑ پاکستان سے ایک ڈیٹ کروڑ زیادہ ہے اگلے سو ساتھ تک کوئی سوچ سکتا ہے اقتدار میں آئیں گے کیا حل ہے جمہوریت کا اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے کسی طرف پر کوئی حل نہیں ہے میں آج سے کچھ ساتھ اٹھ سال پہلے گیا تھا وہاں انڈیا تو میں نے وہاں بہت مسلمان مسلمانوں میں مسلمانوں کو بہت امید دے وہاں بستا تھے کیا بھی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کانگرس آ جائے گی اپنا کر دے گا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے میں نے کہا دیکھو یہ جو بڑے صحیح ہے میرا باپ اپنے باپ دادا کی قبر چھوڑ کے عمر السر میں مسجد خیر الدین میں میرے دادا پڑھایا کرتے تھے جس میں تعالیٰ شاہ بخاری صاحب دیتے بعد میں انہی ساٹھ منٹ کنت کار آج میں جب گیا ان کے قبریں میں مسجد کے دروازے پہ تھی دادا اور دادی کی وہ چھوڑ کے گھر چھوڑ کے جہاں آ گیا تھا اس پاکستان میں جو ہمارا پاکستان ہے تین کروڑ لوگ تھے اس وقت انڈیا میں جو رہنے والے تھے وہ ایک اور ستر لاکھ تھے جو بہاں بائیس کروڑ ہو گئے ہیں اللہ اس سرزمین سے جہاں تین کروڑ بستے تھے بائیس کروڑ کو رزق دے رہا ہے نا کیا اللہ ان ڈیڑھ کروڑ کو نہیں دے سکتا تھا کہ روحجت کر گیا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن عذر پیش کریں گے نا وہ لوگ کہ ہم ہاں عبادت نہیں کر سکتے تھے ہم ہاں تیرے دین کی پوری طرح پروردگی نہیں کر سکتے تھے پروردگی نہیں کر سکتے تھے تو اللہ ان سے سوال نہیں کہے گا جواب نہیں دے گا فرشتے ان کو کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم نے اللہ پر بروسہ ہی نہیں کیا یہ جو ہم فکریں بولتے ہیں اے وطن ہم میں تری شمع کے پروانوں میں مادرِ وطن یہ وہ اللہ نفی کرتا ہے سب سے در کس کا مقام ہے بتائیے گا پوری مسلمانوں کی صفات کے اندر دولے مسلمانوں کے قافلے کے اندر سب سے بڑا مقام مہاجرین کا ہے اس کے بعد انفار آتے ہیں یہ جو مادرِ وطن جس کے ہم قسمیں کھاتے ہیں یہ دنیا میں سب سے کمزور رشتہ ہے تاریخ بتاتی ہے جس دن یہ ماں خاص گھانا بند کرتی ہے جانوروں کے لئے جس دن یہ پاں پینے کا پانی نہیں دیتی لوگ اس ماں پر لانت بہیتے رہے ہیں آریا اور لوگ کہاں دا بات تھے ایشہ کوچک میں تھے کہاں ماں ہم نہیں رہتے ہم تو مر جائیں گے جاؤ انڈیا جا کے فتح کر لیں جاؤ جارمینی جا کے فتح کر لیں نہ لوگ کو بیروزگاری میں ساتھ رہتا ہے نہ بیماری میں ساتھ رہتا ہے نہ تاؤن میں ساتھ رہتا ہے نہ بلزلے میں ساتھ رہتا ہے مجھے کسی نے کہا جی آپ کیا بات کرتے ہیں یہ دوزار پانچ کا زلزلہ آیا ہے لوگ جائیں وہ وہاں پر آزاد کشویر میں ڈڈڈڈڈ برلے کام میں راتوں کو پیرا دیتے تھے میں نے کہا تم اسلامباد کا ایف نائن کا سیکٹرن کو لاٹ پڑو میں دیکھو رہتا کون ہے وہاں رشتہ کو نہیں پھر اللہ کہتا ہے پھر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شرارتیں کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے میری حجت تمام ہو جاتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں فَدَّمَّنَّا تَدْمِرَا خارت کر جاتے ہیں حالی کہتے ہیں کسی قوم کا جب اُلٹتا ہے دفتر تو مسخن میں ہوتے ہیں پہلے تونگر آج بھی ہماری حالات آپ ڈیفینس میں چلے جائیں آپ یہ ساتھ آپ کے جی آر ہے میں یہاں کارٹنوں سال رہتا ہوں وہاں آپ صبح کی فجر کی نماز میں جائیں شاندار قسم کی عمارتیں ہیں لیکن آپ کی نماز میں پڑھنے والے آپ کا ساتھی جو کک ہوگا یا جو گارڈ ہوگا جج صاحب کا گارڈ ہوگا چیف سیکٹی صاحب کا گنمین ہوگا یا اس کے جب کوئی اور نہیں جو آکے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب عمرہ نشہِ طورت میں خافل ہم سے ملتِ بیضہ ہے روشن خوربہ کے طرف جی جب حالت آ جائے جب آپ فیصلہ کچھ بہتا ہے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں خوشعیش لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں وہ کمال ہوتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں یہ راستہ بہت اچھا ہے یہ کبھی چھوڑو ان کو ان باتوں کی اب سب سے ہم ترین چیز یہ کس لئے اللہ کرتا ہے اس کی ایک اللہ نے وجہ بتایا اور بہت خوبصورت وجہ ہے یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے کیونکہ اللہ مہربان ہے ماں باپ ستر گناہ ماں سے اللہ کہتا ہے ستر گناہ مہربان ہوں میں ماں سے بھی زیادہ اللہ کرسول نے خاص طرح پہ پتا ہے جب باپ یا ماں کسی کو تھپڑ مارتے ہیں تو بنیادی طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرے پاس لوٹ آئے یہی سائنس ہے اس عذاب کی جوڑنے کی بڑے عذاب سے پہلے ہم نے چھوٹے چھوٹے عذاب مقصد بڑا عذاب ہے قیامت کا عذاب چھوٹے عذابوں سے جنجوڑتے ہیں اللہم یرجون تاکہ یہ ہماری طرف واپس لوٹ آئے ایک تو بنیادی مقصد یہ ہے اسی لئے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کسی بستی پر کوئی آزمائش آئے یا کسی فرد پر آزمائش آئے یا کوئی چیز ہو کسی کا بچے کا مسئلہ ہو بیماری ہو اگر تو وہ میری طرف رجوع کر لے تو وہ آزمائش ہے اور اگر وہ میرا عذاب ہو جائے تو وہ عذاب ہے شاندار ٹیسٹ اسی طرف کسی قوم کے جو قوم جس پر عذاب نازل ہوا وہ اگر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑی اللہ کے سامنے رجوع کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے رجوع کرنے کے بعد اللہ نے عذاب ٹال دیا میری آنکھوں کے سامنے افغانستان میں یہ عذاب آیا تھا 1992 کے بعد پورے کے پورے سات گروہ تھے افغان محاجدین مجاہدین کے جنہوں نے کم از کم دس سال روس کے ساتھ لڑائی کی تھی 1979 کے بعد قتل کرتے تھے گردنے اڑاتے تھے قابل کے ایک شہر کے اوپر ایک طرف کیا تھا ایک مجھار کی توپے لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف توپے لگی ہوئی تھی اس کی احمد شاہم حسود کی اور قابل شہر کھنڈر بن دیا ہو تھا چمن سے چلتے تھے تختہ پل سے ہوتے 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 آخر تک پہنچتے تھے جب کندھار پہنچتے تھے نو پوسٹیں ہوتی تھیں ہر پوسٹ پہ بھتا لیا جاتا تھا عورتیں اٹھائی جاتی تھیں دوسروں کو قدل کرتے ہیں یہ صورت کندھار انہوں نے فتح کیا طالبان نے تو اس کے گورنر کی بیٹ پہ ان عورتوں کی لاشیں پڑی بھی ملی تھی جن سے انہوں نے ریپ کیا تھا کیا کیا انہوں نے انہوں نے کہا قابل پالیں نہ انتظار کا آج ہم سوچتے ہیں جیس سارے اکٹھیں ہوں گے تو پھر اسلام آئے گا چالیس لوگ تھے جنہوں نے کہا نہیں رجوع اللہ اور اس کا بدلنا ہے چالیس لوگ صرف فورٹی ایٹ بنتے ہیں ٹوٹل اللہ نے صرف تین مہینے کے اندر پچانویں فیصد افغانستان دیتا ان کے ہاتھ میں تھی لوگ آمن کر رہا ہے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب تک یہ سارے علماء اکراہ میں کٹھے نہیں ہوں گے سکتا کہ اسلام نافذ نہیں آسکتا انہیں سوچا تو سب سے پہلی بات کہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی وہ اس عذاب اکبر سے پہلے عذاب چھوٹا جو ہے صحاب اصخر جو ہے یا عذاب الادنہ جو ہے اس لئے ڈالتے ہیں کہ ہم رجوع کر لیں اس کے طرح دوسری اہم ترین چیز جو آج کل کیونکہ تو تین دن سے ہم کافی عرصے سے تین چار سال سے میں کہہ رہا تھا کہ یوکرین اولی معاملہ جائے اس میں بہت بڑی جنگ چھڑے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث سارے علاقے تو لے جاتی ہیں یہ ایک عذاب جو ہے جو دنیا پہ آتا ہے جنگوں کے حسابتے اس کے بارے میں اللہ تعالی صلی اللہ بکران فرنہ ہے وَلَا وَلَا دَفَعُ اللَّهَ النَّاسِ بَعْزُهُمْ بِبَعْزَ لَفَصَدَتِ اللَّرْدُ وَلَا كَنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلِلَ الْعَالَمِينَ ہم اگر بڑے بڑے دو گروہوں کو آپس میں نہ لڑائیں تو زمین میں امن قائم نہ ہو یہ اس کی دوسری عذاب کی صورت ہے اب سیکنڈ ویلڈ وار فرسٹ ویلڈ وار دونوں لڑے آپس میں اور ان کی جو جورپ نے جو پوری دنیا پہ سیکنڈ ویلڈ وار میں قبضہ کیا ہوا تھا افریقہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا یہاں قبضہ گئے پیشے واپس ہے اس کے بعد سنتر سال انہوں نے دنیا کے غریب آدمیوں کے اوپر جینا دوبر کیا انہوں نے ویتنام میں لوگوں کو مارا انہوں نے افغانستان میں مارا انہوں نے ایراک میں مارا انہوں نے شام میں مارا انہوں نے کانکان ہی کیا اگولا میں کیا چلی میں کیا اب اللہ نے دوبارہ ان کو اس عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے یوں پڑا پڑا کر دیا اب روس ہے اور امریکہ ہے اب وہ یورپ ٹیبل کرنا ہے اللہ کہتا ہے میں اگر ان کو نہ لڑاؤں اگر میں چیموں اور چٹھوں میں جانگ نہ کرواؤں اگر میں رندوں میں اور بکٹیوں میں جانگ نہ کرواؤں اگر میں اپنا ان کو بڑے بڑے فیرون بنے ہوتے ہیں ان کو آپس میں نہ لڑاؤں ان کے بندوقیں لے کرنا چلو تو دنیا میں تامنل نہ ہوں اللہ فرماتے ہیں تمہاری عبادت گاؤں میں لوگ عبادت کرنا بند کر دیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بنیاد طور پر ایک عذاب ہے کہ صلاح کے میز پر نہیں بیٹھتے میں اصلاح عیسانی سے ایک بات کر رہا تھا میں نے کہا تم دوزار بندہ ادھر سے مر گیا تو تم آپس سے بیٹھ کر صلاح کیوں نہیں کرتے لوگوں کو صلاح کرواتے ہو کہتا ہے کبھی کسی نے باپ کا قتل بھی ماف کیا دماغ مرلہ نہیں ڈالتا نا کہ باپ کا قتل ماف کر دیا تاکہ دوزار تمہارے بھی نہ مرے دوزار یہ ہے اب اس میں بنیادی وجہ کیا ہے اور کیوں آتا ہے اس کی ایک وجہ ہے اکثر سوال آپ بھی کریں گے میں بھی کرتا تھا جب آپ کے طرح جانگتا تھا کہ اللہ زالہ جو ہے ایسے بے گناہوں کو بھی اس میں ختم بار دیتا ہے بچیاں چھوٹی چھوٹی تین مہینے کی چار مہینے کی نیک تحجد گزار عابد و ظاہد سب سب چلے جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو کلیے رکھے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اصل جو پوچھ پرتیت ہے وہ قیامت کے دن ہوگی وہ کل لخم آتی ہی یہ عمل قیامت فرد اس کے سامنے ہر کوئی اکیلے پیش ہوگا ہے یہ نہیں ہوگا مسجد میں اللہ تعالیٰ نے کرسی لگائی ہوئی ہے سب کے سامنے ہو رہی ہے میں گول جان کو بلائیں گے اور کہیں گے یار بتاؤ یہ عمال نمہ کھل نہ 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 اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین صفت ہے کہ وہ ستار اللیوب اور غفار الظنوب اکیلے پیش کیا جائے گا عمال نمہ فردہ میرا پرچہ اور ہے تواف کے بھر پیدا ہونے والے بچے کا پرچہ اور ہے مجھے اللہ نے علم دیا مجھے اللہ نے نیک گھرانے میں پیدا کیا میرا باپ نمازی پڑھتا تھا میرا باپ تاجر گزارتا مجھے سب کچھ پتا تھا میرا گناہ بہت بڑا ہے تواف کے گھر پیدا نہیں بچے کا پرچہ بہت چھوٹا ہے مخصر ہے ہر بندے کا پرچہ رہدا ہوگا لیکن قوموں کا عذاب قوموں کا وہ اجتماعی گناہ جہاں اللہ یہاں ختم کر دیتا ہے فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں سے معاف اور اس کے بارے میں اللہ نسول ہوتا ہے وَتَّكُو فِتَّةً لَا تُسِيبُ اِنِ لَذِينَ ظَلَبُوا مِنْكُمْ خَاسْتَ ڈڑو اس حضاب سے ڈڑو اس حضاب سے جس کا وبال ان پر نہیں آئے گا جنہوں نے یہ فتنہ برپا کیا بلکہ ہر خاصوان کو میں ختم کروں دو حدیثیں سنا کے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے ایک حضیث رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک کہی کے اندر ہے اور بھی ایک دو جگہ پہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلان فلان بستی پہ عذاب نہ حاصل کرتا جبریل گئے تو وہاں ایک تحجد گزار عابد و زاہد شخص بیٹھا ہوا تھا جبریل واپس چلے لے کیونکہ اللہ کے صلت نہیں ہے کہ نیک لوگوں پہ عذاب نہ آیا جبریل فرماتا ہے کہ میں نے اللہ سے رسول اللہ فرماتا ہے جبریل اللہ سے ایک حرص کی ایک ایسا شخصت الفتعین کہ جس نے آنکھ چھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا اللہ کا فکرہ سنیں اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا عذاب کیوں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہے کہ جو عابد و زاہد تھا عبادت گزار تھا لیکن میرے نام کی خیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا میرے نام کی خیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا چاہو اس کا پلٹو پوری بس نہیں اس کے اوپر پلٹو ہمیں خیرت آتی ہے اللہ کے نام پر ہمارا رنگ بدلتا ہے ہم روز اللہ کی نافرمالیاں دیکھتے ہیں ہمارے چہرے کا اندر کبھی کو ملان آتا ہے یہ وہ بدبخت تھا کہ جو عابد و زاہد تھا لیکن میرے نام کی خیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا دوسری مسئلہ دے احمد کی حدیث اللہ کسی بستی پر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتا اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک اس بستی کے رہنے والے استطاعت رکھتے ہوئے بڑی شرط ہے استطاعت کے بہت بڑی شرط ہے قرآن کہتا اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے اللہ یہ نہیں کہتا تم استطاعت نہیں ہے تو تم جا کے بینک کو آگ لگا دوھر کو سعودی نظام پر استطاعت ہے جو اوپر بیٹھا ہے اس سے پوچھے گا جس کو جتنی استطاعت ہے اس سے پوچھے گا جو اپنی انتظامی صورتحال کو بچانے کے لیے حکومت کا تختہ الٹ کے تختہ ہے طاقت کے تحت اللہ اس سے پوچھے تھا میرے دین کے لیے نہیں الٹ سکتے تھے جو دس لاکھ ووٹ لے کے اسمبلی کے اندر اکثریت لے کے آتا ہے اور اس قابل ہے کہ اسمبلی کے اندر قانون بنا سکے اللہ اس سے نہیں پوچھے اس سے پوچھے گا مجھ سے نہیں پوچھے گا جس کو اللہ نے طاقت دی تو اگر جب تک وہ لوگ استطاعت رکھتے ہوئے اور اگلی میں حضیث سنا کے پر ختم کروں گا استطاعت رکھتے ہوئے برے کام اپنے سامنے ہوتے دیکھیں اور نہ رکھیں پھر اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے سنا فرق پھر نہیں بچتا آپ لوگ سمجھتے ہیں کیوں نہیں کرتا بنیائی طور پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موت عذاب نہیں ہے موت بنیائی طور پر اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ایک وقت ہے خلق الموت والحیات اللہ یبلوکم میوکم حسن و عملہ ہم نے تمہارے درمیان موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں ہم ناپے اچھے عمل کیسے ایک آدمی جو یہاں پر عمال اچھے کرتا ہے قیامت کے دن اگر وہ عذاب کے دوران میں مرتا ہے تو اس کو عمال کا جزا ملے گی میں یہاں پر بیٹھا ہوں یہ ساتھ لائبریری ہے میں اپنا یہ قرآن پاک یہ یہ تصویح جو ہے یہ وہاں رکھاتا ہوں مجھے کوئی فکر ہوگی تاج صاحبہ ہیں وہ کوئی دیکھ لیں گے یا میں اپنے بیڈروم سے ایک چیز اٹھا کے برینگ روم میں رکھ دیتا ہوں اللہ کو کوئی فکر نہیں ہوتی وہ اپنے بندوں کو یہاں سے نکالتا ہے اپنے پاس ہی اگلے جہان میں پر آگیتا ہے یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ باپ مارا چلا گیا بیٹا مارا چلا گیا دادا مارا چلا گیا بوہ ماری چلی گی بیٹی ماری چلی گی بیوی ماری چلی گی اللہ کو نہیں اللہ کے تو پاس ہے اللہ کے جہان سے کہیں دور نہیں گئی تو ایک تو خواہب و خواہب اس لیے ہوتا ہے کہ پوری دنیا کو بتا دے کہ یہ اور دوسرا وجہ کیا ہے کہ تم اس کے اندر تھی کم اس کم تمہارا رنگ بدلنا چاہیے تھا اور وہ حدیث جس کو آغاز میں میں پڑھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من را من کم من کر جو کوئی برائی دیکھے برا کام ہوتا وہ دیکھے من کر کہتے ہیں انکار اللہ تعالیٰ نے انکار دیکھ کیا تو پھر کم اس کم سب سے پہلی بات دیکھے وجہ ضرور بھی بیدے تو ہاتھ سے اگر استعات رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکتا ہے بیٹی کے اندر دیکھے بیٹے کے اندر دیکھے بھائی کے اندر دیکھے تو کوئی سامنے بیٹھا بھائی آپ رشوت لے رہا ہے آپ کا کلیگ ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے میں وہ دنہ بڑا کو بنوں یہ برا بننے کی ذمہ داری اللہ نے آپ پہ لگائی ہے بھائی میں نے نہیں لگائی ہمارے ہاں اچھا افسر پتا ہے کیا سمجھتا ہے میں تو چھتی سارے بیٹھوں کے ذمہ داری کہ جو خود رشوت نہ لے لیکن تھلے کسی نے روکے نہ کیا بات ہے جو اس کا ایسا بھی ہم کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہم یہی کرتے ہیں کہ پریزائیڈ اوور کرپشن اللہ نہیں چاہتا ہے ہمارے بہت بڑے حکران ہوتے تھے ان کو بڑا اچھا لگتا تھا رشوت لینے والے لوگ کہتے ہیں یہ بچے ان کے کمزوریاں آتا تھیں تو بنیادی طور پر یہ ذر و بہیہ طاقت رکھتے ہو تو روک دو فائن لم یستتے استطاعت نہیں ہے میری طرح کمزور ہیں تو پسلی کے آدمی ہیں بندوق نہیں چٹھا سکتے ڈر لگتا ہے کہ لوگ ماریں گے فب لسانے زبان ایسا منت کرو اچھا نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے یہ منکر ہے یہ غلط ہے ہم بدزبانی پہ بھی آپ خود سوچیں کہ ہم گالی کے اوپر بھی کسی کو نہیں روکتے ہیں کوئی گالی دہرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو پنجابیوں کو تو سلیو ہوتی ہے زبان کے اندر گالی مزہ نہیں آتا کسی کو گالی میں سے جب تک ہم گفتون کریں سمپل سے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی باتوں تو بات کی باتیں انتشیح الفات فوش لطفہ سناتے ہیں میں فوش لطفہ سے خوش بھی ہوتے ہیں چلو کوئی بات نہیں اللہ سے معافی مانگ لیں اس پر استعاد ہوتی ہے غیبت سن رہے ہوتے ہیں اور غیبت کر رہے ہوتے ہیں چلو کرنا تو رکھتے ہیں سنو نہیں اٹھ جاؤ اس محفل سے کمس کا استعاد ہے نا آپ کی اتنی بھی استعاد نہیں اب بہت ہی کمزور ہیں مسکین ہیں ملازمت کر رہے ہیں نوکری جانے کا خطرہ ہے باست ہے وہ روز خاتون کو لے کے آتا ہے سب کچھ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے دیکھتے ہیں سب فابقل بے دل میں سوٹ پر رہ پر لگو یہ جو زیر جعفر میں اس کو سزا ہوئی ہے ہمارے ہاں آج تفسرہ کری دو تو اچھا ہے کیونکہ نوملی اقصر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ وکٹم کو جو ہے وہ نا برا بھلا گئے ٹھیک ہے وکٹم ایک خاتون دو تین سال سے اس گھر میں رہ جا رہی ہے والدین کو بھی پتا ہے باقی لوگوں کو بھی پتا ہے وہ جو چوکی دار ہے ان کو تو پتا ہے اس گھر کی فرد ہے تو انہیں خموشی سے اس نے کہا روکو اسے روک دی دل میں برا نہیں کہا پھر بھی فضال اکازہ فلیمان آپ کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو برا نہیں لگتا اللہ کہتا ہے غزے بسر کرو آنکھیں نیچی کرو کیا ہم انارکلی بزار میں گھنگتے ہوئے جو خواتین اس طرح کا ملبوس پہن کے نکلتے ہیں کیا ہمیں دل میں بری لگتی ہے کبھی کبھی ٹیسٹ کی ہے ایمان کا اپنے ہم تو ان کو پھرپور دیکھ کے پھر کہتے ہیں یہ دیمان کا نچلا ترین طبقہ ہے اگر برائی دیکھ کے آپ کے دل میں بھی خیال نہیں آتا کہ یہ برائی ہے کراہت نہیں آتی کہ یہ برائی ہے برا نہیں لگتا کوئی گاری دینے والا کوئی فوش بکنے والا کوئی فوش چلنے والا کوئی اللہ کا انکار کرنے والا اللہ کا تصور کرتے ہیں اس کے نیچے پر ایمان نہیں ہے پھر خیر منو اپنے واخر دعوانا الحمدللہ